بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسی لی امری وحلی لکتہ من لسان افقہ قولی رب زدن علماء اللہم فقینی فی الدین اللہم انفعنا بمعلمتنا وعلننا ما ینفعونا وزدنا علماء الحمدللہ رمضان مکمل ہو گیا بڑے اچھے طریقے سے رمضان مکمل ہوا اور رمضان میں ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم عبادات کریں نماز روزہ زکاة اور صدقات اور تسبیحات استغفار یہ ساری چیزیں ہم کرتے رہیں ساتھ میں لوگوں کو افطاریاں کروائیں سہریہ کروائیں یہ سارے کے سارے عمال ہم نے پوری طریقے سے کرنے کوشش کی ہے اس میں ایک چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہی ہمارے اوپر شاید ہم میں سے کچھ لوگ ہوں اس نعمت کو صحیح طریقے سے اویل کرنے والے اور کچھ لوگ وہ بھی ہوں جنہیں نعمت سے صحیح طریقے سے جو اویل نہیں کر سکے نعمت کو تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی رمضان ہمارے اوپر اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ایک وقت آیا کہ ختم ہو چکی آج یہ تمام قسم کی دنیا یہ تمام قسم کی نعمتیں زوال پذیر ہیں ایک وقت آتا ہے کہ نعمت ختم ہو جاتی ہے جب یہ نعمتیں ختم ہو سکتی ہیں تو ہماری اوقات کے ہماری زندگی بھی بہت محدود سی ہے ہمارے زندگی بھی ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کیا تم غروف فکر نہیں کرتے ہو کہ ہم نے اونڈ کو کیسے بنائے اونڈ کی ساخت کیسے ہیں اونڈ کی کیا 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 تم غروف فکر نہیں کرتے ہو کہ آسمان کو ایک چھت بنایا اور چھت بھی ایسی بغیر یامہ دن بغیر ستونوں کے بغیر پلرز کے وداوڈ پلرز کون سی چھت قائم رہتی وداوڈ ڈری سٹرکچر کون سی بلڈنگ اپنی جگہ پر قائم رہتی کوئی بھی قائم نہیں جاتی ساری گر جاتی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان کو انہیں بغیر چھت کے بنایا اور پہاڑوں کو زمین کے در نصب کیا وہ ہر وقت ہلتی ہلتی ریس پر زندگی رہی اسی طریقے سے فرمائے ہم نے زمین کو بچھا دیا یہ زمین کو فرش کس طریقے سے بنایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے تو یہ تمام قسم کی چیزیں کہ زندگی کے اندر نعمتوں کا آنا اور نعمتوں کا چلا جانا زندگی کا ملنا زندگی کا ختم ہو جانا زندگی کا ملنا موت کا آ جانا یہ ساری کے ساری چیزیں ایک اللہ کی یاد دلاتی ہے ایک وہ ذات ہے جو بنانے والی ہے یعنی کہ ساری زندگی یہ ساری چیزیں جتنی نعمتیں آتی ان کو زوال جو آ رہے یہ ہمارے لئے عبرت کا سبب ہے قیار یہ ختم ہو رہی ہے ہمارے زندگی بھی ختم ہو جانا ہے اسی طریقے سے رمضان صرف اس لئے نہیں آئے تھا کہ ہم رمضان کے اندر عبارت کریں اور باقی سال عبارت نہ کریں رمضان تو میرے بھائیوں اصل میں ایک ایک آپ کی وہ کہہ لیں کہ ٹریننگ سیشن تھا پورے ایک ماہ کا جو پورے سال آپ نے اس کا ٹیس دینا ہے اس کا پورے سال آپ کی ڈریلنگ ہو لی ہیں وہ ایک ماہ کے اندر آپ کو ٹریننگ کروائی گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی اللہ کی نعمت اللہ نے ٹریننگ کروا دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹریننگ کروائی ہے کہ بھئی کس طریقے سے اپنے نفس کے اوپر قابل رکھنا ہے کس طریقے سے گناہوں سے بچتے رہنا ہے میں نے تم پہ روزہ فرج کیا جب تم روزہ کی حالت میں ہوتے ہو تو تمہارے پہ جو کھانا پینا حلال ہے وہ روزہ کی حالت میں حرام ہو جاتا ہے تم کس طریقے سے اپنے پیٹ کو جونسا نا وہ پیٹ کی بھوک کو جونسا کٹرول کر کے رکھتے ہو اپنے نفس کو کس طرح قابل میں رکھتے ہو اللہ نے مجھے منع کیا ہے میں نے نہیں کھانا تو میرے بھائیوں یہی تو ٹریننگ ہے کہ اللہ نے مجھے حرام کام کرنے سے منع کیا میں نے رام کام نہیں کرنا اللہ نے مجھے سود لینے سے منع کیا میں نے سود کا کام نہیں کرنا اللہ تعالی نے مجھے کسی قسم کا مارک اپ یا انٹرسٹ کر لینے سے منع کیا میں نے کوئی ایسے کام نہیں کرنے جس کے اندر انٹرسٹ یا مارک اپ کا سین ہو اللہ تعالی نے مجھے جونسا وہ زنا کرنے سے منع کیا میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گا جس سے میں جو سنے افیرز کے اندر پڑھ جوں جس سے میں فیزیکل لیشنز کے اندر لوگوں کے ساتھ چلا جاؤں جس کے اندر میں ذنا کرنے کی طرف چلا جائیں اس کے اندر میں چیٹنگ شروع کر دوں اس طرح کے کوئی بھی کام میں نے نہیں کرنا یہ ٹریننگ سیشن کے تو نتیجہ تھا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹریننگ سیشن اس لیے دیا تھا کہ ہم نمازوں کی پابندی کر سکیں پانچ وقتی نمازیں ہیں کس ٹائم پڑھنی ہے ہمیں ٹائم کا ایکزیکٹ پتہ لگ جائے ہم نماز کے پابند ہو جائیں ہم نماز کو نہ چھوڑے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ رمضان کا مہینہ دینے کا جنسی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیب میں بیان فرمائے نا اے لوگوں تمہارے پر رمضان کے روزے فرض کیا گئے اور یہ تم پر نہیں تم سے پہلے بھی لوگوں فرض کیا گئے تھے پورے جو قرآن مجید کا مارا تفسیر کا کورس ہے اس کے اندر میں نے ڈسکس کیا کہ تقوی ہوتا کیا ہے تقوی یہی ہے کہ انسان نیکیوں کے در آگے بڑھتا جی گناہوں کو چھوڑتا جی وہ تقوی اختیار کرنا شروع کرتا ہے جیسی تقوی اختیار کرے گا تو قرآن مجید کو پڑھنے سے اس کو ہدایت ہی ملے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جید تذکرہ کیا صورت الواقرہ کے سٹارٹنگ کے اندر ذالک الكتاب لا رعی وفی او دلی المتقین یہ کتاب اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت کا ذریعہ کن کے لئے للمتقین متقین کے لئے تو رمضان تو آئے ہی تقوی کے حصول کے لئے قرآن مجید آئے ہی تقوی کے حصول کے لئے اس کا مطلب رمضان اور قرآن دونوں کا مقصد تقوی ہے تو جس بندے نے تقوی اختیار کر لیا اس بندے کو ہدایت مل گیا اور بندہ فلا پا گیا رمضان کے مہینے میں ہی صرف عبادت نہیں کرنی تھی پورا سال عبادت کرنی چاہیے وہ رمضان تھا ہم مسلمان ہیں رمضان ختم وہ مسلمان تھا نہیں مرا ہمارے اندرہ مسلمان چھپے وہ تو نہیں مرا ابھی تک وہ ہم مسلمان ہیں ہمیں زندہ ہیں ابھی تو ہمیں ابھی عبادت کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَعْبُدْ رَبَّ قَحَتْ تَيَعْتِيَكَ الْيَقِينَ تم نے رب کی عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک تم یقین کی قیفت کو نہ پہنچو یعنی موت کی قیفت کو نہ پہنچو یعنی تمہیں موت نہ آ جائے عبادت تب تک کرتے رہنا جب تک موت نہ آ جائے پیر عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے نماز کے آلت کے اندر سامنے جو ان سے ہے وہ ایک نورانی چہرے والا ایک بندہ آیا چانک سے نمودار رکین لگا کہ عبدالقادر اللہ تعالیٰ نے تمہاری نماز کو قبول کر لی آج کے بعد تم کوئی بھی نماز نہیں پڑھو گے تب بھی جنت میں جاؤ گے عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ آخر اللہ کی ولی تھے فوراں سے پہلے کیوں کہنے لگے کہ یہ تو ایک عبدالقادر وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وہاں بودربہ کا حد تا یا تھی اکل یقین کہ موت آنے تک تم نے عبادت کرنی ہے وہ رسول کو حکم دے رہا تو عبدالقادر عبادت سے کس طریقے سے بچ سکتا ہے بہت بڑی بات ہے یہ خامتے ہیں ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہک جاتے ہیں کہ فلان نے مجھے ایسے کہہ دیا میں نے فلان کے جنسے نبازوں پکڑ لیا فلان کی بیعت کر لیا اب میں بکشائی جاؤں گا ایسے میرے بھائیوں کوئی سین نہیں ہونے والا یہ سارے دھوکے ہیں یہ سارے ڈسکولے ہیں یہ کل قیامت کی دن جب قبر کے اندر جائیں گے اس سے ہم سب کچھ پتہ لگ جائے گا ساروں کے کان کھل جائیں گے ساروں کے دماغ سٹ ہو جائیں گے رمضان کے مہینے کے بعد بھی ہم نے کچھ کام کرنے ہی جو رمضان کے اندر بھی کرتے رہتے تھے اس طرح مثال کے طور پر دو ہی چیز ہیں نا دو قسم کی حقوق ہیں ایک ہے حقوق اللہ دوسری حقوق اللہ عباد ہے تو رمضان بھی اس طرح لوگوں کا خیال رکھتے ہیں راشن دیتے ہیں لوگوں کو کھانے پینے کا سمان دیتے ہیں لوگوں کو روزہ رکھواتے ہیں لوگوں کو رفتاریاں کرواتے ہیں لوگوں سے اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں کوئی لڑنے لگے تو ہم فوراں سے کہتے ہیں کہ یار میں روزہ کی حالت میں میں تم سے نہیں لڑوں گا تو ہم اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ اچھا سلوک رمضان کے بعد بھی کرنے ہیں اللہ تعالی نے قرآن جی کے سورت حضاب کے اندر بیان فرمایا وہ لوگ جو عذیت دیتے ہیں مومن مردوں کو مومن عورتوں کو بغیر اسی کے جو انہیں کمائے یعنی ان کو تکلیف ہون جاتے ہیں ٹونٹ مارتے ہیں لوگوں سے برا رویہ رکھتے ہیں لوگوں کو تانے دیتے ہیں لوگوں کو الٹے نام لیتے ہیں لوگوں کو زرہ زرہ سی بات پر ٹیز کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا فَقَدْ اِخْتَامَلُوا بُخْتَانُوا وَإِثْمَ مُبِينَ انہیں بُخْتَان کو عزمائیا انہیں بُخْتَان کو اٹھا لیا یعنی لوگوں پر بُخْتَان لگائے ہیں انہیں گناہ اٹھایا بہت بڑا بہت بڑے بڑے گناہ انہیں کی یہ کبیرہ گناہ ہیں لوگوں کے ساتھ برائی کرنا لوگوں کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنا قرآن مزید کیا اللہ تعالی نے اسی طریقے سے منا فرمایا حردہ نے فرمایا تانے دینے والے کو تانے دینے والے کو لوگوں کو برا بلا کرنے والے کہنے والوں کو اور جو لوگوں سے برا سلوک کرتے ہیں برے طریقے سے باشی کرتے ہیں ان کے لئے ہلاکت ہے یہ ہلاکت میرے بھائیو یہ وہی چیز ہے اللہ تعالی نے فرمایا انہیں بہت بڑا واضح قسم کے چیز ہے یہ نہیں گناہ ہی آرہی ہے اس کو کرتے جا رہے ہیں تو یہ سارے کسارے کام جو ہم لوگ رمضان کے اندر جن گناہوں سے بچے رہتے ہیں وہ رمضان کے بعد بھی بچنے کا حکم ہے اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ اس لئے زندگی ہر دو موڑ پر کرنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ رمضان گزر ہے چال اب نورمل ٹرین میں آپ وہ بھی گناہ کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں پہلے جو چھوڑے تھے وہ بھی کر لو ایسا نہیں ہونا چاہیے رمضان میں اللہ نے ٹریننگ کی ٹریننگ کا کچھ کچھ لمحے تک تو ہمارے پر اثر رہنا چاہیے کہ اگل ایک گیارہ ماہ تو اگر اثر رہے اس کے بعد دوبارہ سے ٹریننگ ہو جائے اللہ تعالیٰ کہیں گے پہ تمہیں ازاد نہیں چھوڑ گا دوبارہ ٹریننگ کر دوں گا تم ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں دوبارہ موٹیویٹ کر دوں گا پھر تم لگے رہنا اب اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم کی روایت جس کے پاس نہ دیرم ہو نہ دینار ہو یعنی جس کے پاس روپیہ پیسے نہ ہو جس کے پاس بزنس نہ ہو جس کے پاس کھانے پینے کے خرچہ نہ ہو وہ بندہ مفلس ہے بندہ غریب ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو کہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہوگا اور لیکیوں کے پہاڑ کے پہاڑ لدے ہوں گے جب کل قیامت کی دن رب کے سامنے حاضر ہوگا تو نیکیوں کے پہاڑوں کے ساتھ ایک لمبی کدار لوگوں کی بھی ہوگی لمبی لائن لوگوں کی بھی ہوگی ان لوگوں کی جن لوگوں کو اس نے گالی بھی ہوگی ان لوگوں کی جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا ہوگا ان لوگوں کی جن لوگوں پر اس نے ٹونڈ مارے ہوں گے ان لوگوں کی جن لوگوں کو اس نے الٹے نام لی ہوں گے ٹیز کیا ہوگا ان لوگوں کی جن لوگوں کو اس نے حکیر جانا ہوگا اپنے سے کم تر جانا کہ ان کے ساتھ برا سلوک کی ہوگا برے طریقے سے بات چیت کی ہوگی لوگوں کے دل توڑے ہوگی ان لوگوں کی لائن لگی ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ سے بدلہ مانگے یا اللہ اس نے مہر ساتھ دنیا میں یہ کام کیا ہمیں بدلہ لے کے دو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے لائن میں لگ جو وہ لائن لگی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کی آئے تو کوئی ان کا بدلہ نہیں مل سکتا تو لہٰذا ان کی نیکی اس بندے کی نیکی اٹھو ان بندوں ایک خاتے میں ڈالتے جاؤ وہ نہیں ایدھر سے نیکی اٹھا کے فرشتے ان کے لوگوں کو دیتے جائیں گے وہ لوگ جاتے رہیں گے ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے خاتے کے انتے ڈالتے جاؤ ڈالتے جائیں گے ڈالتے جائیں گے جب یہ قطار ختم ہوگی تو یہ جو بندہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا اس بندے کے پاس اب نیکیوں کے پہاڑوں کی جگہ گناہوں کے پہاڑ ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں زنا کرے گناہوں کے پہاڑ لگیں گے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کو اٹھاؤ اور اب جہنم میں ڈال دو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا کتنا برا عمل ہے کہ لوگوں ساتھ اتنے برے طریقے سے پیش آنا ہے کیا ملتا ہے آخر لوگوں ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے کیا ہو جائے گا اپنے اوپر ذرا فوکس تو کریں اپنے اوپر اپنی ٹریننگ تو کریں ذرا اپنی پرسنیلٹی ڈیویلپ تو کر کے دیکھیں ڈیویلپمنٹ کی طرف تھوڑی کوشش تو کریں کریکٹر بیلڈنگ کی طرف تھوڑی چیز سٹرگل تو کریں ہم کرتے ہیں نیسیز کی طرف تو یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مفلس ترین شخص ہوگا یعنی غریب ترین شخص ہوگا کر کے بھی سب کچھ غریب ہی ہے تو اسی طریقے سے رمضان کے بعد جو کرنے کے کام ہیں وہ نیکیوں پر استقامت بھی ہے جو نیکیوں کے کام خیر کے کام ہم رمضان کے مہینے میں کر رہے تھے وہ باقی مہینوں میں بھی کرنے ہیں نماز پڑھ رہے تھے تو نماز باقی گیارہ مہینے بھی نماز مستقل طور پر پڑھنی ہے قرآن پڑھ رہتے ہیں قرآن کی تعلق تھا قرآن کی تفسیر پڑھ رہتے ہیں تو گیارہ مہینے بھی پڑھنی ہے کیونکہ ہم صرف رمضان کے مسلمان تو نہیں ہیں ہم تو کل وقتی مسلمان ہیں تو ہمیں ہر وقت اللہ کی عبارت کرنی چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آگے سوال کرتا ہے امام مسلم رحمہ اللہ علیہ وسلم نے ریڈ کرتے ہیں سفیان بن عبداللہ سقفی رحمہ رضی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے اور اسلام کے بارے میں کیا بتانا ہے کہ اس طرح کی بات مجھے کو بتانی ہے جس کو سننے کے بعد مجھے اور دوبارہ کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے یا آپ کے بعد مجھے کسی اور بندے پر جانے کی ضرورت نہ پڑے کہ مجھے اسلام سکھا دو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو اللہ کی تعلیمات پر ایمان رکھو اللہ نے جس رسول کو بجا اس پر یقین رکھو اس کی تعلیمات پر عمل کرو ثم مستقم پھر اس پر قائم ہو جو پیچھے نہیں اٹھنا اللہ کے رسول نے حکم دے دیا نماز پڑھنی تو نماز پڑھنی پھر پیچھے نہیں اٹھنا روزہ رکھنے کو حکم دے دیا روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں پھر پیچھے نہیں ہٹنا موت آجائے گی عبادت نہیں ختم کرنی تو یہ جب تم کرنا شروع کر دو گئے تو پھر تمہیں جنت مل جائے گی کامیاب ہو جاؤ گئے تو یہی تو چیز ہے کامیابی کا راز ہی یہ ہے قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فُمَّ اسْتَقِمْ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لےاؤ اور اس کے بعد استقامت اتیار کرلو اسے ہٹنا نہیں ہے اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ تعلق تھا تو رمضان کے بعد بھی قرآن ساتھ ہونا چاہیے روزوں کے ساتھ تعلق تھا روزوں کے رمضان کے بعد بھی روزے رکھنے چاہیے شوال کے چھے روزے رکھ لیں ایامِ بیز کے روزے رکھ لیں وہ چاند کی تین تاریخوں کے روزے رکھ لیں اسی طریقے سے جو ان سے ہے وہ ہفتے بعد یہ مہینے بعد ایک روزے رکھ لیں کدھر مشکل ہے یار کدھر پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں رمضان کے اس کے بعد باقی گیارہ مہینوں کے اندر ایک ادھ روزہ تو ہم رکھ سکتے ہیں ہر مہینے کے اندر کوئی بڑی چیز نہیں ہے اور یہ روزوں کا عجر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی دے گا اس کا عجر فرشتے نہیں لکھتے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا کوئی عجر دے ہی نہیں سکتا اسی طریقے سے ہر وہ عمل جو ہم رمضان کے مہینے میں کرتے تھے وہ رمضان کے بعد بھی کرنے ہیں بھائیو یہ یاد رکھیں رمضان ختم ہوئے ہم لوگ مرے نہیں ہیں ہمیں رمضان کے مہینے کے اندر جس طرح نیک عمل کرتے تھے رمضان کے بعد بھی قائم رکھنے چاہیے اکثر لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے رمضان کے روزے قبول ہوئے ہیں کیسے پتہ لگے اگر رمضان کے روزے قبول ہوئے میرے بھائیو یہ اس طریقے سے پتہ چلے کہ اگر رمضان کے روزوں کا مقصد جو ان سے ہے وہ چونکہ تقوی اختیار کرنا تھا اگر تو ہم نے تقوی اختیار کر لیا اگر تو ہم نے وہ عمال جو رمضان کے مہینے میں کرتے رہے تھے اور رمضان کے بعد بھی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہمارے روزے مقبول ہیں ہمارے روزے قبول ہوگئے ہیں اسی لئے تو ہم بعد میں عمل کر رہے ہیں ہماری وہ ٹریننگ کے اندر امکامیاب ہوگئے ہیں کیونکہ ٹریننگ کے بعد ہم جو ہماری امتحان جو آیا جو ایکزیم آیا گیارہ میں انہوں کو اس میں ہم کامیاب رہے ہیں تو اس ٹریننگ ہمارے روزے مکمل ہیں پورے ہیں قبول ہیں ہمارے تو یہ وہ چیز ہے یہ ایک فارولہ اپنے آپ کو چیک کرنے کا کہ آیا کہ ہماری عبادات بھی قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی اسی طریقے سے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہمارے نواز قبول ہوئی کی نہیں ہوئی بھئی اس کی ایک ایک طریقہ چیک کرنے کا وہ یہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نماز انسی ہے وہ تمہیں بے حیعی اور برائی کے کاموں سے رکتی ہے نماز برائی اور بے حیعی کے کاموں سے رکتی ہے اگر تو نماز مستقل مزاجی کے پڑھنے سے ساتھ آپ کے وہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں جو آپ مستقل طور پر کر رہے تھے آپ برائیوں سے بچنا شروع ہو رہیتے ہیں آپ گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اٹھنیز ہمارے نمازیں قبول ہو رہی ہیں کیونکہ مقصد برا ہو جاتا ہے تو یہی وہ چیز ہے جو آج کے لحسن میں ہم نے سیکھنی تھی کہ رمضان کے روزوں کے بعد بھی رمضان کے بعد بھی گیارہ مہینے جن سے ہیں مسلمان رہنے صرف رمضان کا مسلمان نہیں بننا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے پر رکھیں صحیح طریقے سے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر اس کو آگے پہنچانے کے توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہ وحمدکہ شہدو اللہ 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ